ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک پادری بیٹھے ہوئے تھے سامنے تو وہ داڑی دیکھ کے بحث شروع ہو گئی گفشت تو انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تین خدا بھی ہیں اور ایک بھی ہے اس کا مطلب آج تک میری سمجھ بھی نہیں آیا تو انہوں نے کہا اس پر میں نے کتاب لکھی ہے وہ پڑھ لیے گا انہوں نے کہا کتاب کا مصنف سامنے بیٹھا ہے وہ نہیں سمجھا پا رہا تو کتاب کیا سمجھائے گی تو آپ بتا دیں آپ نے تو لکھی ہے تو پھر اس نے ایک بات کہی پادری نے کہ دیکھیں قرآن میں بھی کچھ چیزیں متشابہات میں سے ہیں جو ہماری اقل سے کیا ہیں بالتر ہیں تو ایسے ہی یہ تین بھی ہیں خدا اور ایک بھی ہیں یہ بھی کس میں سے ہے متشابہات میں سے ہے جو ہماری سمجھ سے کیا ہے بالتر تو حضرت نے فرمایا کہ ایک چیز ہوتی ہے اقل کے خلاف ہونا اور ایک چیز ہوتی ہے اقل سے بالتر ہونا قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو اقل سے بالتر ہیں وہاں ہماری منٹل اپروچ نہیں ہے وہاں تک جیسے قبر کا عذاب ہو گیا یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہم وہاں مرے تھوڑی ہیں ہمیں کیا پتہ کیا ہوتا ہے بعد میں لیکن اقل کے خلاف کوئی بھی قرآن میں بات کسی اللہ کی کتاب میں اقل کے خلاف بات ہوگی تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے کیونکہ اقل کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے سو فیصد غلط ہے تو انہوں نے کہا ہمارے حضرت نے کہ تین کا ایک ہونا یا ایک کا تین ہونا یہ اقل سے بالتر نہیں ہے یہ اقل کے خلاف ہے نہیں یاری میرے خلط یہ ہو نہیں سکتا پھر مجھے ایک واقعہ لطیفہ یاد آیا کہ ایک فلسفی تھا وہ علم حاصل کر کے اپنے گاؤں گیا منطق پڑھتا رہا تو منطق پڑھ پڑھ کے نا قرآن حدیث تو پڑھا نہیں اس نے بہت سے میں نے اہل علم ایسے دیکھیں منطق میں اپنی عمر برباد کر دی قرآن کا پتہ نہیں اور حدیث کا پتہ نہیں کچھ بھی نہیں بتا انہوں تو وہ چلے گا ہے جناب تو اببہ نے پوچھا تم کیا سیکھے آیا اس کو بیچارے کو قرآن اور سنت واتھا رہی تھا منطق فلسفہ بہت بڑا بات تھا اس نے کہا اببہ میں صبح بتاؤں گا ناشتے میں کیا پڑھائے میں ٹھیک ہے جی ناشتے میں کیا ہوا والدہ محترمہ نے تین انڈے اوبالے ایک اپنے لیے ایک اپنے شہر کے لیے اور ایک اپنے بیٹے کے لیے تین وائل انڈے تو منطقی نے اب شروع کر دی اپنی منطق اور فلسفیانہ بہت سننے کہ دیکھیں اببہ یہ جو تین انڈے ہیں نا یہ ایک انڈا یہ دو انڈا اور یہ تین انڈا یہ ہیں تو تین مگر یہ کل چار چیزیں ہیں ایک تو الگ الگ حیثیت سے ایک انڈا دوسرا انڈا تیسرا انڈا اور ایک تینوں کے مجموعے سے جو ایک حیعت دماغ میں آ رہی ہے تصور سے ایک ان کا مجموعہ وہ ایک الگ سے چوتھی چیز ہے جو ان تینوں کا کیا ہے مجموعہ ہے اببہ نے دو انڈے کھائے جلی سے اور ایک بیوی کو پکڑا ہے بولا وہ جو چوتھی چیز ہے تو کھالے وہ وہ کیا کر لے وہ جو حیولہ ہے نا اور حیعت قدائیہ وہ تو کھالے تو عقائد کا معاملہ کیا ہوتا ہے دو ٹوک اور بالکل واضح عقیدے میں گڑھ بڑھ نہیں ہوتی صاف سترے قرآن ایک انگریز مسلمان ہوا ہمارے آئے مدرس میں اتنی بڑی داری اس کی ماشاءاللہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا تو مجھے ریونڈ کا وہ لطیبہ یاد آیا اسے دیکھ کے کہ ایک انگریز نیا نیا مسلمان ہو کے ریونڈ میں بڑی لمبی لمبی نمازیں شروع کی تو آپ کو بتا ہے سارے افغانی ایسے نہیں ہوتے بعض افغانی بڑی جلدی نمازیں پڑھتے ہیں سارے نہیں ایسے ہوتے بعضوں کو دیکھا یوٹیوب پر کٹ رہا تو وہ بھی ریونڈ میں تھا اس نے انگریز کو بولا یار تم اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہو انگریز نے بولا مجھے حیران کی ہوتے تم دو منٹ میں ختم کر دیتے ہو تو اس نے کہا ہمارے اللہ سے پرانے تعلقات ہیں ہمیں کنیکشن بحال کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تم ابھی نینے اسلام پر آئے ہو تمہیں اللہ سے جو کنیکشن ہے نا وہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اس میں مطلب بتا دیا تھوڑے دن میں تم بھی کیسے ہو جاؤ گے تو ایک انگریز تھا برطانیہ کا مسلمان وہ ہمارے مدرسے میں آیا بڑی لمبی داری اور اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا مجھے اس سے بڑی گفشپ ہو گئی دوستہ ہمارے ہی ٹھہرا بتا کسی کام سے جا رہا تھا کہیں تو مدرسے میں بھی تھوڑے دن اس نے کہا چلو گزار لو اردو آتی نہیں تھی تو میں نے اس سے ٹوٹی پوٹی انگلیش میں گفشپ شروع کر دی میں نے اس سے بولا کہ تم کیوں اسلام قبول کیا اس نے کہا کہ مجھے کسی نے تبلیغ نہیں کی کسی نے نہیں میں نے خود سے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا فطرت کو اپیل کرنے والا مذہب صرف اور صرف اسلام لگا دو ٹوک صاف ستری باتیں ہیں اس میں عقائد بالکل واضح ہیں کہ جس مذہب میں بھی جاؤ گے عقیدے کی بحث اتنی پیچیدہ ہے کہ آدمی ایک اشکال پھر اس کا جواب پھر اس اشکال پھر اس کا جواب پوری پوری موٹی موٹی کتابیں اپنے بنیادی عقیدے کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں اس لیے میں کہتا ہوں بھائی توحید کا عقیدہ بھی بہت سادہ ہے اس کو پیچیدہ بنانے کی کوشش مت کرو اللہ ہی ہے مشکل گشاہ حاجت روا اس میں کوئی نبی کی توحین نہیں ہے یا ایوہن ناس انتم الفقاراؤ الاللہ اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ کے درکے اس میں نبی بھی داخل ہیں فرشتے بھی داخل ہیں جنات بھی داخل ہیں واللہ ہوا الغنیح الحمید صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بالکل واضح عقیدیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے کیوں دو وجہ سے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے پیغام کے لیے اپنے بندوں کی طرف پیغام پہنچانے کے لیے جن شخصیات کا انتخاب کیا ہے لاکھوں پیغمبروں کا ان میں سب سے اونچا مرتبہ اللہ نے کس کو دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں قیامت کے دن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا یہ چیزیں ہیں نبی کی فضیلت میں بیان کرنے کی یہ چیزیں نہیں ہیں کہ میری بگڑی بنا دیں میری حاجت روائی کر دیں یا رسول اللہ میرا یہ فلاقام اٹکا ہوا ہے یہ کر دیں یہ چیز نہیں ہے یہ تو عیسائی بھی کرتے ہیں تو اللہ نے ان کو بھی کہا کہ چھوڑ دو یہ چیزیں تو بھائی واضح صاف سترہ پھر نبی کی بشریت اور نور کے مسئلے کو پہچیدہ بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہیں قرآن بھی ہدایت کا نور نور کہتے ہیں روشنی کو جیسے روشنی سے سیدھا راستہ نظر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو ہمیں سیدھا راستہ نظر آگی اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں لیکن جنس کے لحاظ سے آپ انسان ہیں بشر ہیں گوشت کوس کے بنے ہوئے آپ کے والد عبداللہ آپ کی والدہ آمنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بشری لوازمات کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں کھانا بھی کھاتے تھے شادیاں بھی کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہوئی حضرت فاطمہ پھر ان سے آگے اولاد چلی تو جتنے آگے نسل ہے اولاد ہے سب انسان ہی ہیں اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہے اسی طرح غلمہ بھی ہدایت کا نور ہوتے ہیں جو بھی ہدایت کی بات کرے گا سیدھا راستہ دکھائے گا وہ کیا ہے نور ہے ہاں یہ ضروری ہے یہ قیدہ کہ یہ نور نور والا معنی ہدایت کے نور والا معنی سب سے زیادہ نبی میں ہے اس کے بعد باقیوں میں کیا ہے یہ کم ہے اور یہ نور والا معنی سب سے زیادہ اللہ میں ہے کیونکہ سب سے پہلے تو اللہ نے ہدایت دی نا بندوں کو پھر اس کے بعد نبی نے پھر علماء نے صحابہ تابعین تو جو بھی ہدایت کی روشنی پھیلائے گا اس کو بھی ہم نور کہہ سکتے ہیں لیکن باڈی کے لحاظ سے جسم کے لحاظ سے وہ تمام لوازمات جو بشر کے ساتھ ہیں وہ تمام کس کے ساتھ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں بھی بشر تھے اور حقیقت میں بھی بشر تھے آپ کا ایک خاندان تھا ایک نصب تھا قریشی یہ تو سارے انسانوں میں ہوتے ہیں نا خاندان کبھی جبریل سے پوچھا کہ آپ کی فیملی آپ کا جو ہے وہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کاس کیا ہے آپ کی بھئی آپ خان ہیں ہے بھئی وہ کہیں گے ہمارے تو والدین ہی نہیں ہوتے ہمیں تو ڈائریکٹ اللہ پیدا کر دیتا ہے پورے سلسلے ہوتے ہیں جنات میں بھی ہوتے ہیں یہ جنات میں پتھان بھی ہوتے ہیں جنات میں پنجابی بھی ہوتے ہیں جنات میں مہاجر بھی ہوتے ہیں جنات میں عربی بھی ہوتے ہیں تب ہی تو دیکھو کسی پر کوئی دوسرے ملک کا جن آ جائے وہ عجیب جیب زبانے بولنا شروع کر دیتا ہے پتھان جن کیسا خطرناف ہوگا ایک تک ہے وہ بھائی یہ مجھے پتھانوں سے محبت ہے میں کوئی توہین نہیں کرتا بعض لوگ اس پر بھی غلط کمنٹس کرتے ہیں تو طاقتور قوم ہے نا تو وہ انسان اتنا پاورفل ہوگا تو جن کیسا ہوگا پتھانوں کا یار ساتھ سوچو یار انسان ایسے خطرناک ہوتے ہیں دوپہر کو روزہ رکھ کے گڑے کھود رہے ہوتے ہیں یار ہمارے ہاں ایک بورنگ کے لیے ہم نے ہاتھ سے بورنگ کر رہا پرانی بات ہے تو ایک پتھان آیا مزدور اتنا پاور طاقتور اس کے لوہے جیسے ہاتھ وہ ایسے بھاری بھر کا مشین اٹھاتا تھا ہم حیران ہو رہے تھے اس کو دیکھ کھاتا کیا تھا صرف روٹی میں اپنے ساتھ کیوں سے کہتا تھا یار نا یہ پراتے کھا رہے ہیں سادہ روٹی کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں اور ان کی طاقت دیکھو اور ہم اپنے بچوں کو ویٹامین اے بی سکی ڈی روٹی میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے روٹی کھایا کرو ماںوں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو روٹی کی عادت ڈالو چوکلیٹوں کی بازار کے دودھ کی اور یہ جو فالتوب یہ جو ڈبل روٹی ہو گئی اور یہ وہ کیا آ رہے ہیں گول مول چیپس اور یہ سب چیزیں چھڑوا دو ان سے روٹی کھلاو صرف دیکھو کیسی طاقت آتی ہے خیر تو اس لیے اسلام کے عقیدے کس کیسے ہیں بلکل صاف صدر ہے بلکل واضح ہے کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں آپ انسان تھے آدم علیہ السلام کو مٹی سے اللہ نے بنایا پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام نے آسمان پہ دیکھا وہ کلمہ لکھا ہوا تھا یہ حدیث سنت کے لحاظ سے موضوع ہے صرف ضعیف نہیں یہ موضوع ہے اور اسی طرح یہ جو آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا پھر یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے اب یہ اس میں دیوبندی بریلوی الیدیس کی بات نہیں ہے بھئی حدیثوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھو اسماع و رجال کی اس میں تحقیق کر لو تو اس میں سب نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے راوی کیا ہیں موضوع اور منگھڑت ہیں قذاب ہیں دجال ہیں اس طرح کے راوی ہیں لہذا قابل اعتبار ہی نہیں ہے رہا یہ مسئلہ کہ لوگ کہتے ہیں وہ آپ کے بھی تو فلاں بزرگ نے لکھی ہے تو بھئی لکھ لی لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی تو میں کب کہتا ہوں میرے بزرگوں نے کوئی چیز لکھ دی تو وہ پتھر بے لکیر بن گئی بھئی ہم تو جب حدیث کی تحقیق ہوگی تو محدیثین کو دیکھا جائے گا فقہی مسائل کی تحقیق ہوگی تو فقہ مجتہدین کو دیکھا جائے گا ٹھیک ہے نا نہیں آری میرا خالے بات